نمشکار آپ بیک رہے ہیں ڈیڈی سامرچار میں ہوں آپ کے ساتھ میں ہاری کا سنگنہ گر آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی بڑی تمام خبروں پر ماننیہ ساست منتری شام بہاری جیسوارچی کیا تک پریاف سے ایک سو بیس کروڑ کی سکرتی چڑھ میری ناکپور ہالٹ ریل لائن مرمان کیلئے راجعنش کی لمبت راشی پات سال بعد سکرت ہوئی اتادے کی یاد ہو کی دو ہجار اچھارہ میں تکارین بھاسپا سرکار نے کینڈر کے ساتھ ایم او یو کا تحت ریل لائن کا بھروی پوچن کیا تھا لیکن سرکار بتلتے ہی کانگری سرکار نے راجعنش کی راسی جمع نہیں کی جس کے کارن یہاں مہتو پورن ریل لائن نرمانی کار لمبت رہ گیا تھا جس کی سوکرتی پناہ بھاسپا سرکار بننے پر آج ملپائی ہے آگامی دو ورشوں میں اس ریل لائن کا نرمانی کار پورن ہوگا اور اس ستھائیتو کے لیے ریلوے کی مہتپور پریوجنا چیرمیری ناکپور ہالٹ کی نئی ریل لائن ہے تو ایک سو بیس کروڑ روپے کا پراؤدھان کیا گیا دنتیوارہ راجعکار لیکھا دی اور گرامو دھوگ آیوگ دوارہ سوکشم لگو ایبا مجھم ادھم منترارہ بھارترکار دوارہ سنچالیت بیرس گرامو دھوگ جتاک گوشنا کی انتر جاتا ہے ہنی ویشن کے تحت مدھومکی پالکوں کی پرسکشن سہکارششالہ کا ایوگ دوارہ مدھومکی پالن سمبندی جانکاری کی آدان پردار ایوان نئی تقنیق ساتھ کو ساجھا کرنے کے اوٹ دیشے سے آئیو جوید پرسکشن سہکارششالہ کی صرحانہ کرتے ہوئے کہا کہ مدھومکی پالن آئے سمردھی کے لیے ایک بہتر دکلت ہے یہاں کی پرستثی بھی مدھومکی پالن کے لیے اپیوکت ہے اس مدی نظر رکھتے ہوئے مدھومکی پالک اسطھانیا اسطر پر مدھومکی پالن کے لیے یونٹ کی ستھاپنا کر اپنی آئے میں جافہ کر سکتے ہیں انہوں نے مدھومکی پالکوں کو اس دشاں میں آوشک پرسکشن تتھا بیتیا سہیتاوکت سلبھ کرائے جانے پر جوڑ دیا اس دورہ ندیشہ خادی اور گرامو دو گرائی پور شریع راجیش کمار نے مدھومکی پالکوں سے کہا کہ جن لوگوں کو مدھومکی پالن ہی تو کٹ ایوان پیٹیاں ملے گی بے لگر ایوان محنت کے ساتھ اپنی مدھومکی پالن تو بڑھاوا دے بتادین پرسکشن سہکارشالہ میں سہیک ندیشک ایم ایل راؤت نے پی ایم ای جی تی یوڈنا کی بشے میں وستار پور بکجانکاری دیتے ہوئے آوشک بیتیا مدھومکی پالن کرنے کی سمجھائش تھی وہی جلاغرڈی پروندھک ایس پی بھکیل نے بتایا کہ سوراؤجگار یوڈناوں کے لیے لوگوں کو سہیتا پردان کرنے میں بینکوں کی مہتوپورن بھومکہ ہے اس بینک کو دوارہ صدت روپ سے پریاس کیا جائے گا پلس مہا نرک شک بستر رینجر سندر راڈ بھاپوسے اپ پلس مہا نرک شک دانتیوارا رینجر کم لوچن کشیا بھاپوسے کمارگرشن میں پلس ادک شک گورب رائے بھاپوسے ایم مدرک پلس ادک شک ادک شک رام کمار بربن راپوسے کے نردیش انسار جڑے میں چلائے جا رہے ماؤوادی بروضی اویان کی تاہتاہ جلا دن تیوارا کے لوہا گاؤں بھاپوسے سرکین سلیوں کے پرسطتی کی آسوچنا پرابط ہوئی تھے اگر آسوچنا پر کپل چندر آرگوہا گیا دی کاری پلسر کرندوبل جلا دن تیوارا کے نیترات میں بی آرگویگ بابستر فائزر کا سیوکتو بھل نقصر گست سر شبھیان پر روانہ ہوئے جنانک نو فربری دوہزار چوبیس کو باپسی کے دوران اور نقصر پر بھاپوسے گرام لوہا گاؤں میں ایک گرببتی مہیلہ جو پرسط پیڑا سے بیاپل تھی وہ ان کا گاؤں کرندول آسفار سے لگ بھگر اتنے کلومیٹر دور ہے انتہاہ وہاں تدکار اسپتال جانے میں آسا مرد ہے اوپرو پرستی کو دیکھتے ہوئے گست پر گئے ہوئے جوانوں بابستر فائزر کے مہیلہ آرگ شکل دوارا تدکار سہایتہ پہنچاتے ہوئے ڈولی کا نرمار کر کے گرببتی مہیلہ کون کی گھر والے با جوانوں دوارا ڈولی کو کندھے پر اٹھا کر لگ بگر اتنے کلومیٹر پیدا چل کر کرندول آسپتال میں سرکشت پرسپ کے لیے بھڑتی کر آیا گیا اس پرکار گرشت پر گئے جوانوں دوارا حکان کے باب جود مانفتہ کا پریچہ کیا آکروشت جلا سہکالی سمیدی کرمچاری سنگھ نے دھان اٹھاو نہیں ہونے کے کارن بھاری سنگیہ میں لوگ ریلی کے مادیم سے نارے بارٹری کرتے ہوئے جلا کلیکٹر کو گیاپنسٹوپ نے مگیلی کلیکٹر پہنچے جہاں کلیکٹر کے انوپسٹک میں جوان کریکٹر عجید کو جاری کو گیاپنسٹوپ آگیا بتا دے مگیلی جلا کے ایک سپاس خریدی کیندر میں بپل لیمیٹس سے زیادہ دھان رکھا گیا بتا دے کہ شاشن کے نیم انسار بہتر گھنٹے کے دوران دھان اٹھاو ہونا چاہیے لیکن مہینوں سے ڈی او نہیں کٹنے کے کارن پریواہن نہیں بھپا رہے ہیں جسے یہ سمیتی سے دھان اٹھاو نہیں ہونے سے سمیتی پروندکوں کی مشکلیں بڑھتے ہیں اس سمجھ میں جلا سہکاری سمیتی سنگھ کے عدیقشت بولا یادب نے بتایا کہ کھلے آسمان کی نیچے رکھے ہوئے ہیں دھان سکھد کے ساتھ بارش میں بھیگ سکتا ہے نقصانی کی سمیتی کی جمعیداری نہیں ہوگی اس کے لئے شاشن پر شاستان کو لگتا ربت کرانے کے بعد ہی افتھاور نہیں ہو رہے یدی ایک سبتہ میں دان اٹھاپ نہیں ہونے پر آندولن کرنے کی چیتابی بھی گئی ہے وہیں اس سمجھ میں جوئن کلیکٹر جس پجاری نے بتایا کہ جلا سہکاری کرمچاری سنگھ کے دورا گیا بن دیے گئے ہیں وہاں اس عدیقاری سے سمکش رکھا جائے گا اور ان سمسیوں کو حلر دو چار روز میں وہ جانی کی بات کہی ہے بھرحال آمی دیکھنے والی بات میں ہوگی کہ انہیں سمسیوں کا سمادھان آکے کب تک ہوگا سمیتی کرمچاری سنگھ سے ہیں جو سوسائٹیوں میں دھان کردی کارے کرتے ہیں آج ہم لوگ جیلا پرساسنو گیاپندے نے آیا ہے کہ دھان کی اٹھاؤ جو ہے نہیں کی جا رہی ہے پچھلے دو تاریک سے دو جنوری سے دھان کا ڈیو کاٹنا بند کر دیا گیا ہے اور سمیتیوں ڈیو کے اپارجان کندروں پر بفر لیمٹ سے کئی گنا دھان جام پڑا ہوا ہے ابھی میسیج مل رہا ہے کہ گیارہ تاریک سے موسم بھی خراب ہونے والا ہے تو دھان جو ہے خراب ہوگا جس کی جمعیداری جو ہے سمیتی کو پر ڈالا جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے جو ساسن کے بیچ میں ہمارا جو انبند ہوتا ہے ٹیموں کے بیچ میں تو اس میں سپسٹ سترہ پائنٹ چار کنڈی کا کرمانگ میں اُلے دھان کی اٹھاؤ جو ہے بہتر گھنٹے کے بھیتر بفل نمیٹ کے اوپر کی جو دھان ہے اس کو اٹھاؤ کرنا رہتا ہے لیکن مپران سنگ کے دوارہ دیو نہیں کٹا جا رہا ہے نہ دھان کا اٹھاؤ کیا جا رہا ہے جس کو لے کر کے آج ہم سبھی پرباری اور سمیتی کے سبھی کرمچاری آج گیا پندلے جیلا کریکٹر صاحب کو آئے ہیں ادھیکاری کو دوارہ کیا کہے گئے ہیں ادھیکاری کے دوارہ ڈیمو صاحب سے بات کیے ہیں اور ہمارے رسیس صاحب سے بھی بات کیے ہیں ان سے ان کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ دو تین ڈیوز کے بھیتر ڈیو کاٹا جائے گا اور دھان کا اٹھاؤ سیگر کیا جائے کر کے لیکن ہم جیلا سنگ کی طرف سے سوچ رہے ہیں کہ اگر دس ڈیوز کے بھیتر اگر دھان کا اٹھاؤ نہیں کیا جاتا ہے ڈیو نہیں کاٹا جاتا ہے تو 21 یا 22 تاریک سے ہم لوگ انیسیت کالین ڈیمو صاحب کے میں لگیں کریلہ کے سامیت دھول ن offshore down چنکے کریinger کہ کریملہ کے سامانی سامان سامان سعمامند میں باتشیت کرنے آئے ہوشا تھا چونکہ کریٹر مہدے ہوتا ہے co ஫ Jeez Why deus've GOTan میں हर کہ موقع پر وہاں گئے ہےмов میں ان کی ڈیو beenUp ایک جو انہوں نے میرے میرے سمرز پسکت کیجھ面 کرے ہم Onun جس طرح کیسے انہوں نے اپنی پرسانی بتائی جو سمجھائیں بتائی کہ مورت روپ سے سمجھائیں ڈیو نہ کٹنے کے سامن ڈیو نہ کٹنے کے بعد پریوان نہ ہونے سمجھے کچھ بینجوں کو انہوں نے اوجاگر کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دنوں سے ڈیو کٹا نہیں ہے اور پورے کھولے آسمان میں ہمارا جو دھان جو ہے وہاں رکھا ہوا ہے تو اس کا کہیں کسی پرگاتر مقصان نہ ہو تکال ڈیو کٹے اور اس کا پریوہن میلرز کو اس سمجھ میں انہوں نے اپنی سمجھائیں رکھی میں نے ان سمجھائیں کو یہیں پہ سمجھ تلکاریوں سے چرچہ کیا ہم انتران پر ہم لوگ یہاں پر سیو قرآن کتھا میں سامل ہو پائے اور یہ کتھا یہ یگ پورے چھتر کے خوشالی کے لئے ہو رہا ہے اور آج چتیزگڑ میں ہماری سرکار کا پہلا بجٹ پرستوط ہوا ہے پاس ہوا ہے پرستوط ہوا ہے اور اتحاسک بجٹ ہے ایک لاکھ سینٹالیس ہزار کروڑ کا بجٹ ہے اور یہ بجٹ میں پورے چھتیزگڑ کے چھو مکھی بکاس کو بھیان دیا گیا ہے یہاں کے گریبوں کے لئے یہاں کے کسانوں کے لئے یہاں کے یوان کے لئے یہاں کے محراؤں کے لئے سب کے بکاس کا خیال کیا گیا ہے اور اتحاسک بجٹ ہے پردیش کی مکھی منتری ویشنو دیو ساویں آج مونگیلی جلے کی گنام جھڑیہ پور میں آئیوید شریف سدھیشور شریف مہاپران قطع میں شامل ہوئے مرونی گیارہ کنڈریا ردر مہایہ کرشالہ کا پڑی کرمکر بیاسپیٹ پر براتمان قطع پروکتاب رجنندن جری مہاراج کا چول واشریبر بھیج کرابی نندن کیا اور ان سے پردیش کے سکھ سمردھی ایمان خوشالی کے لئے آشروبات لیا منجی پر پہنچنے پور مکھی منتری سائی کا گجمالہ پہنا کردہ پر ساگست کیا گیا مکھی منتری سائی نے قطع سمنے پہنچے شردانوں سے کہا کہ بھگوان شیف دیو کے دیو مہا دیو بھولے اور ابھیدانی ہیں پھر سچی بھا بھگتی میں دشمنوں کو بھی بردان دے دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ کہیں بھی قطع ہونے سے نہ قیبلو سشیتر کو بلکہ دور دور تک اس کا پرنیلاب ملتا ہے اس سے مہایبی کا فائدہ یہاں سن لوگوں سہیدر ہماری سرکار کو بھی ملے گا آج ہم نے ایک لاکھ سیتالیس ہجار پانچسو کروڑ کا پجٹ پاس کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار بنتے ہی گوشنا کے نوروپر سب سے پہلے ہم نے اٹھارہ لاکھ آواز بنانے کرنے لیا انہوں نے گرام چھرہ سے جھلیا پور تک تیس سے تین کلومیٹر ترک مارگ مرمار کی گوشنا کی ساتھ میں اپن مکہ منتری اور انسان خادمانتری دلائیت سنگھ بھگیر سہیدر بی جی پی کاری کرتا بھی موجود رہے پانگریس نیتا سومین منڈل کی اوید کبجہ پر پنکھر جور پرشاست نیاد بلڈوزر چلا کر سومین منڈل کی شکایت پر ڈہانی کی مانگ کی گئی تھی شکایت کی جاکہ پرانتر آوید کبجہ ڈہانی کی کارواہی آج پرشاست نیتی ہے سومین منڈل اس آوید کبجے پر میڈیکل دکان سنچالک کرتا تھا گورتالب ہے کہ ساتھ جنوری دیر رات کو بھاچ پانی تا اسیم رائے کو گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی جس کے بعد ایس آئی ٹی گٹھے تک کی گئی تھی اور تیرہ آروفی کو گرفتار کر چیل بھی کیا تھا جس میں ہتیا کے شڑی انتر کرتا آنے سومین منڈل کی شامل ہیں سومین نے ہتیاکان کو اندازم دینے کے لیے پیسے کلین دین کیا تھا اس کے بعد سومین کی آوید کبچے کو لے کا لگاتار شکایت کی جا رہی تھی اس کے پہلے اسیم ہتیاکان میں شامل پارشت دکاس پال کے آوید کبچے پر 22 جنوری کو پرشاسن نے بلٹوزر چلا کر دہایا تھا اور اب پرشاسن نے دوسرے بڑی کاروہی کرتے ہوئے سومین منڈل کی آوید کبچے کو دہا گیا ہے یہاں منڈل میڈیکل جس کا سنچالک سومین منڈل تھا جو ابھی اسیم رائے جی کی ہتیاکان کا مکہ آروپی ہے اور جیل میں بند ہے اور اس کا اتھکرمڈ کے دوارہ اوید روپ سے یہاں پہ میڈیکل کی سواپ بنایا ہوا تھا جس کو آج پرشاسن کے دوارہ پولیس کی ساہیوک سے توڑا جا رہا ہے اس طرح کا کاروہی اور بھی ہوڑے کا ہے سب بھویس میں جو بھی اگر اس طرح کے اتھکرمڈ پائے جائیں گے اوید اتھکرمڈ تو پرشاسن جیسا بھی اوچیت سمجھے گا کاروائی کرے گا اوید روپ سے نیمان کر دو رسکنی جمعیم پہ اس پر بھی اس کا کس طرح کا حیاتی کرمڈ ہے کی نہیں ہے اس کی جانس کی جاری ہے اوید روپ سے نیمان کر دو رسکنی جمعیم پہ دکان سے چل کے جا رہا تھا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اس میں جو ہم کو سکھایا ہے پڑا تو ہم نے اس سے کروائی کر رہے ہیں شانی دیو کا دان پتر کھولا گیا جس میں سترہ دار چودہ ہجار دو سو پیچاسی روپے کی راوشی بھندار لکھا دیتے ساتھ نو گرہ دیوتا کے مندر کا بھندار بھی کھولا گیا اس موقع پر مندر کمیٹی کے پادکشن ستی نارائن چارٹر ناریندر سنگھ گڑپت نالکمہ ورک منتری نارائن سنگھر ناریندر ویجائی بھر کیا ایوام مندر کمیٹی کے پادکاری بھفتی شرد حالوں کی اپستتی میں شانی دیو کا دان پتر کھولا گیا کپاسن نگر میں نو دو دو ازار چوبیش شکر وارستان میں آج مسلمان انجمان کمیٹی کے سنیوجن میں سیبروں لوگوں نے دلود نکال کر ورود پر درشن کر پکھنڈ ادھکاری کپاسن کو گیا بندیا انجمان کمیٹی پروکتا گرجو خان نے بتایا کہ ثانیہ آم مسلمان انجمان کمیٹی کے صدر اشفاق حسین ترکیہ اور شہر کاجی مولانا محمد شاید صاحب کے سنیوجن میں بگر دنوں ممبئی میں مسلم سمارش کے دھرم گروہ اور مجھبی رہنما مفتی سلمان اجواری صاحب کو گھاٹ کو پر اس دکھ ان کی گھر سے ممبئی ایٹی ایس اور گجرات ایٹی ایس بجوانوں نے بینہ کتی سوچنا یا نوٹس کے ان کو گرفتار کر جیل پھیج دیا اس کھٹنا کے ورود میں سوروپ آج مسلمان کپاسن کے دورا جمعی کی نماز کے بعد درگار شریف کے پاہر سے ایک ضلوس روانہ ہوا جو پکھنڈ کارلے کپاسن پہنچا جہاں افکھنڈ ساری مہودیہ کپاسن کو راشت پتی مہودیہ کے نام گیاپن سوپا گیا پتا دے کی مفتی سلمان اجواری صاحب کو بہا کرانے کی مانگ کی گئی تھی تتھا اس گھٹنا کی کڑے شبدوں میں دن تاکی گئے اس اپسر پر کلندری مسجد امام عبدالرحیم اشرفی درگاہ مسجد امام عبدالسطار اشرفی مسجد بڑا تالاو امام سید مصطفی علی حافج آدلی اور رجا مسلم منصوریان امام حافش حافج مولانا محمد حسین قریسی مولانا صلاح الدین حافظ سمیر حافظ رفیق آدھی لوگ اس میں موجود رہے سہایت پرسکشن کیمپ بی ایس ایف کھڑکا میں نو رکشت ملاؤں کو پاسنگ آؤٹ پر یہ سمپنی ہوئی اس افتر پر مکیتی تھی کے روپ میں آئی جی آج ملک شامل ہوئی اس افتر پر کمانڈیٹ شریعت نیش جی پی آئی سی حرفانش شنگ سامل بہے ملک شامل ہوئی اس افتر پرسکن پاسنگ آؤٹ پرینڈ دوستو آج پی ایس ایف کھڑکا میں نو رکشت پاسنگ آؤٹ پرینڈ ہوئی جی دی بیچ مکہ تھی تھی کے روپ میں آئی جی آج آسنگ ملک شامل ہوئی آج اونہ دن آج گلد آباد کرنا کہ وہ اس پاسنگ آؤٹ پرینڈ دے بیچ جی جی رہے کننے نو رکشت پاسنگ آؤٹ پرینڈ تک کننے ٹائنڈ سر تو اڈا سو اگر دادا جی لیوینگ ایڈیا نہیں گتے گی مواز بھل جی جی آپ کو ہمارا اس حرمت کرتا ہمیں ہمارا اس حرمت میں بھوچئے بھوچے ہماری ہماری سیسٹوس میں بھارے میں بھوکو تک بھوچے اس کے جاتے دن آؤٹ پرینڈ کرتا ہمیں ہمارا پاسنگ آؤٹ دا یہ حرمت میں بھوچتا ہمارے یہ محرمت میں بھوچتا ہمارس دوزار دوزار عباس میں دیکھتے ہیں اس کے لئے دنگ دران پاسے ہیں اور چواریس سو بھی ان کو ترینیگ دے کے اور زوہر کو آج پاسیگ آف کرے کے ہجم سر کو سپس ملوک کنے دھان پی آرہی پاس آف کرے گا اپنے دیش کے بیبین پرنوں میں جاکر کیے اپنی سیوائیں دیں گی اور ایک سسک سسک پرہری کے روم میں بھارکی سیموں کے لفشا کے لئے تندہ کرے گا سر آج دیکھا ہے پر جو لوگ بات چلوگ تو آپ کے فیشیہ грامن دان پاس ہوں کہ homesھے ہیں ہمارے 나온 کیلئے اور لوگیں یہاں خاص رہی یہاں اقیقت ہوں کچھا؟ ہمارےหม spokesperson hasrisوں کو کسی بھی رائے بھی دیاجہ ہے کیسے پہلے کے باہر میں میں قلب sal par corruptorz ڈیو 1890 پھر ہم نے پروشان کیلئے گا ہم نے اس طریق nousمیں اس کے لئے ہم نے اپنے اپنے نم mastigric کے انتر کیانے ان کو جیسے رواڑ دیا ہے تاکی اس سے کیا کہ کیونکہ جو growers rendre فرقелей ملے گا تو ایک انٹریسٹ بن جاتا ہے یہاں تو جو فرسٹ آئے سیکنڈ اٹھاڈ آئے ہن کا اگر کوئی روارڈ کوئی 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 رکوگنیشن نہیں ملے گا تو سوچے تھوڑا تھا انٹریسٹ اسوں سے ہیل کر کام ہوتا ہے انسینٹیو کے کوئی ہوگا ہی ہے اور باقی ان کی جو سیریورٹی بانتی ہے وہ بیس میں ٹریننگ کا جاڑا مہتر نہیں گرتا اور اس لئے ہم نے ان کو جو کر کے ٹریننگ اور بھی بہتریننگ اور ان کو اچھی انٹری کے ساتھ یہاں سے پاہا ہوا کھا جو کہ آگے ان کے پرموس میں کام کھانٹ ہوگا اس لئے ان کو ہم نے سٹاٹ کیا ہے دو جار پر اے گا فرسٹ آئیں ہیں جو آپ کو اپنے ایسا میں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے آپ کیا کہیں گے اس فطول کے حال در آرات بیان ساکر سوچکریں سر جو لوگ بیئیس آمیں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا خائیں گے یہ سب ایک تو بہت نیدہ فورس ہے اور اس بلنے خوشن سوچکتہ کے ہر موچے پہ بہت نمی بڑیس بھکتو بھی نہیں وایا ہے بانگلہ دیش کا وار ہو جو بانگلہ دیش کی جو آجادے کی لڑائی ہو یا پھر جینڈ کے کی مہتنسی ہو یا نور تیشتی جو ہے انسر جنسی ہو سب دے گئے بی ایسر نے اپنا نام کمائے ہاں اور اس نام کے پیلے میں ساتھیں بھی دی ہیں بی ایسر میں بہت پربانیاں دی ہیں اور جیش کی ایک طرف دیشتہ جیے کٹی بود ہے بی ایسر اور میں چاہوں گا کہ ہوں سر جی جو آج ناظر اکشت مہلائیں پاس کنیے کتنے راجیوں سے یہ اور اور سورک انڈیا سے آلگ لگ راجوں سے لیگی تھی کہ کوئی بشیہ شک کوئی کوئی نہیں کیا گیا ہلی اس راجے سے اتنا لینا اس راجے سے کیا ہوں تو لیبنگ ایڈیا نے اس لیے دل جیس کا جنہا ہے پلیس کی علیکاری اور پرمکشاری نے بڑی سنخیہ میں رکتدان کیا پلیس عدیق شک شریرائے نے رکتدان پیڑتے ہوئے کہا کہ رکتدان سے آکسمک ارتطی سے جرورت مند رکتیوں کا جیون بچایا جا سکتا ہے اور رکتتا کوئی بھی کلپ نہیں ہے فلحال آج کی خبروں میں اتنا ہی ہیں بلی رہی ہے ڈیڈی سما چار پتا بلی رہی ہے